شبے کا زالہ کچھ اس طرح ہیں ایک کرسچن ہے عیسائی انہوں نے شبے کا زالہ بھیجا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسائیت میں اسلام سے زیادہ روحانیت ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں تو صرف انسان کو سارے دن مصروف کیا ہے عبادات میں نمازوں میں اور اس سوچ میں کہ کیا صحیح ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے مطلب ذہن جو ہے وہ الجھاوا ہے انہی ساری اسلام کی جو عبادات ہیں یا اسلام کی جو بھی ہمیں چیزیں دن رات ہمیں کرنی ہیں ان میں ذہن الجھاوا ہے اور اللہ کی طرف مائل نہیں ہے جبکہ عیسائیت میں یہ ہے کہ ان چیزوں سے وہ لوگ بالکل فارغ ہیں اور وہ ہر وقت اللہ کی محبت اللہ کی یاد اور اللہ کی بڑھائی میں ان کا ذہن اور دل اس طرف ہے تو اس بات میں کیا حقیقت ہے کہ ہم ہولو نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اسلام کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید اللہ سے دھور ہیں اور عیسائیت کیونکہ یہ سب کچھ نہیں کر رہی ہے تو شاید اللہ سے نزدیک ہیں یہ ان کی سوچ ہے آپ فرمائے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے رسول ہو جگہ جگہ کا اور بنی اسرائیل کو بھی جگہ جگہ پھر رسول کی اطاعت کرو اللہ کی حکم کی اطاعت اصل تو اطاعت ہے روحانیت کا نمبر تو بعد میں آتا ہے کہ جو اطاعت کے پردے کے اندر جو روحانیت ہوگی وہ روحانیت مہتبر ہے نیری روحانیت تو مہتبر نہیں ہے جو اطاعت کے پردے میں ہوگی تو وہاں اگر نیری روحانیت ہے تو وہ تو پندت و کرار کے اندر روحانیت بہت ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو دلدل کے اندر فسا کے بیٹھا ہے اور مکھیاں اس کو چونٹ رہی ہیں نہ کھانی کی پرواہ نہ پینے کی تو نیری روحانیت یہ تو نجات کا باعث ہی نہیں ہے ہاں روحانیت اطاعت کے ساتھ ہو تو یہ باعث ہے اس کی نجات کا باعث ہے اور نجات اصل مقصود ہے اس لئے ان کا یہ ثابت کرنا کیا روحانیت زیادہ ہے تو ہوتی پھر ہے کیونکہ نیری روحانیت پر نجات ہے ہی نہیں کیوں اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ بات یہ ایسنس کے مطابق نہیں ہے کیونکہ نیری روحانیت پر فوکس انسان دنیا میں رہ کے کر یہ بےوقفی کی بات ہے کیونکہ جبکہ انسان کا وجود روحانیت جسمانیت دونوں سے مرقب ہے انسان بھی جسمانیت بھی ہے تو جسم اور روح دو چیزوں سے انسان کو اللہ نے بنایا ہے جب دو چیزوں سے بنایا ہے تو دنیا کے اندر دونوں کے رکارمنٹ پوری کرنا ہی تو زندگی ہے تو کیا عیسائی کھانا نہیں کھاتے کیا پانی نہیں پیتے کیا کپڑے نہیں پہنتے یا دواغ غزہ نہیں لیتے یا سوتے نہیں ہیں یہ سارے تقاضے تو جسمانیت کے ہیں روحانیت کے تو نہیں ہیں تو ان کو کھانا بھی نہیں چاہیے کھاتے کیوں ہیں تو جسم کا تقاضہ ہے پیتے کیوں پہ دوا بیمار ہوتا ہے دوا کیوں رہتے ہیں تو بیمار ہونا یہ جسم کا تقاضہ تو گوہ ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں اسی کے خلاف کر رہے ہیں اسلام جو ہے یہ بالکل ایک حقیقت پسندانہ مذہب ہے کیونکہ یہ صرف نیرہ مذہب نہیں یہ دین بھی ہے اس کو پتہ ہے انسان کی جسمانیت بھی ساتھ لگیوی ہے روحانیت بھی تو روحانیت جسمانیت دونوں کے تقاضے پورے کرنے کے لئے انسان کو زندگی میں چلا دیا پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کے اپنی روحانیت پوری کرتا ہے ناشتہ کر کے جسمانیت کا تقاضہ پورا کرتا ہے زور کی نماز پڑھ کے روحانیت کا تقاضہ پورا کرتا ہے دوپیر کا کھانا کر کے جسمانیت کا تقاضہ پورا کرتا ہے اثر کی نماز پڑھ کے اپنی روحانیت کو غزہ دیتا ہے اور اثر کے بعد کی ٹی اور چائے بسکٹ کھا کے اس کی جسمانیت پوری کرتا ہے پھر مغرب کے نماز پڑھ کے روحانیت پوری کرتا ہے مغرب بعد کھانا کھا کے جسمانیت پوری کرتا ہے یہ تو کمال ہے دین اسلام کا یہ بیلنس اور اعتدار کسی دوترے مذہب کو حاصل ہی نہیں ہو سکا اسے نبی نے بھی آکے کہہ دیا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے یعنی صرف آپ روحانیت پہ لگے رہے ہیں اور وہ روحانیت جو اطاعت سے بھی خالی ہو وہ روحانیت تو نجات کا ذریعہ بھی نہیں ہے ہاں آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں تو دنیا کے تقاضی اپنی جسمانیت کی بھی پورے کرنے ہیں اور ساتھ آپ نے اپنے روحانیت کی بھی پورے کرنے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہنا اس کا کہ اسلام میں روحانیت کم ہے اس سے یہ کہنا بھی غلط ہے اس لیے اس لیے کہ آپ اللہ کو یاد کرنے کے لئے ایک ذکروں کے اختیار کرتے ہیں مثل جیسے ان کا دعویہ ہے ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن اسلام نے تو اللہ کو یاد کرنے کہ اتنے طریقے بتا دیئیں نماز اصل میں تو اللہ کی یاد ہے روزہ اصل میں اللہ کی یاد ہے زکاة اللہ کی یاد ہے حج اللہ کی یاد ہے دیکھو انسان ایک آدمی چاول کھاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا بھوگ مٹانا ایک سال روٹی کھاتا مقصد کیا بھوگ مٹانا ایک برگر کھاتا مقصد کیا بھوگ مٹانا تو آلہ کہ کھانے کی ورائٹی ڈیفرنٹ ہے لیکن سب کا مقصد ایک ہی کہ بھوگ مٹانی ہے بلکل اسی طریقے سے ڈیفرنٹ ہی باتیں نظر آتی ہیں اسلام کی مقصد سب کا ایک ہے کہ اللہ سے محبت اور تعلق کو ظاہر کرنا تو جب اتنی ورائٹی کے ساتھ آپ بھی اللہ کی محبت اور یاد کو ظاہر کریں گے تو آپ کی روحانیت تو ان سے زیادہ ہو گئی اور آپ کی روحانیت تو نماز کے ذریعے سے بھی کھینچ رہے ہیں آپ زکاة کے ذریعے سے بھی کھینچ رہے ہیں روزے کے ذریعے سے بھی روحانیت کھینچ رہے ہیں حج کے ذریعے سے بھی کھینچ رہے ہیں اور حرام سے بچ کر بھی کھینچ رہے ہیں آپ کی روحانیت تو اتنے رنگوں کی روحانیت ہے پوری کیکشہ روحانیت کی پوری کیکشہ روحانیت کی اور تمہارے پاس روحانیت ہے ہی کچھ نہیں تمہاری حالت تو گوئے کہ یہ ہے کہ آپ کو اگر ڈریپ لگا کے اپنی بھوک مٹا رہے ہیں جیسے اگر ڈریپ لگا دی جائے تو یہ کیلوریز مل رہی بھوک نہیں لگ رہی تو آپ اگر یہ بے وقوفی کر رہے ہیں تو آپ تو گویا کہ بیمار ہیں آپ کی روحانیت تو بیمار ہے اس لئے آپ صحت مند روحانیت آپ کے پاس ہے بھی نہیں جو اسلام کے پاس ہے اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ نجات تو اطاعت والی روحانیت پہ ہے نیری روحانیت کی احسیت نہیں ہے بلکہ اس میں ایک واقعہ میں سن رہا ہوں تو اس سے انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا ایک ہندو کرار تھا ہندوستان کے اندر وہ اس نے اپنے آپ پہ اتنی روحانیت اور مجاہدے کی ہے اتنے مجاہدے کی ہے کہ اس کی آنکھ کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ کسی بیمار کو دیکھتا تھا تو بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا یہ حالت ہے اس وقت کے زمانے میں اس وقت کے بہت بڑے ایک شیخ الاسلام بہت بڑے فقی غالباً بعض ہزار لکھتے ہیں کہ مولانا محمود الحسن شیخ الاند وہ تھے یا کوئی اور بزرگ تھے وہ بیمار ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت بیمار ہو گئے تو ان کو فلان جو ہندو کراد ہے اس کی آنکھوں میں بڑی تاثیر ہے وہ سید مد ہو جاتا بندہ تو حضرت کے جب ہوش ہے تو شاگیدوں کے حضرت آپ کو ان کے پاس لے چلیں تاکہ وہ ذرا آپ کو نظر ڈال دے کہا کہ نہیں اس مشرق کے پاس مجھے لے کے جاؤں گا کہ نہیں اس مشرق کے ذریعے سے مجھے شفا نہیں چاہیے خدا کیا ہاں میرا بلاوہ تو میں جانے کو تیار ہوں میں مومن ہوں میں وہاں نہیں لے کے جانے ڈانٹ دیا پھر غشی داری ہو گئی تو شاگیدوں کو محبت ہوتی ہے ان کے چلو حضرت کی ڈانٹ کھا لیں گے لے چلتے ہیں یہ چار پئی اٹھا کے لے گئے اب وہاں جب لے گئے ہیں اب وہ بیٹھا تھا وہ پندت اپنے سارے چیلے چانٹوں کے ساتھ انہیں دیکھا کہ یہ ہو یہ اتنا بڑا آدمی ان کا پورا شیخ الیند یہ آگیا ہے وہ انہوں چار پئی سامنے رکھ دی کہا کہ حضرت پندت سے کہا جی آپ اس پر نظر دارے ہماری حضرت صاحب بیمار ہیں کہا کہ اچھا وہ یوں مراقمت تھا اس نے نگاہ اٹھائی اور ان کے چیروں کو دیکھا دیکھتا رہا دیکھتا تو حضرت نے آنکھیں کھولی آنکھیں کھولی یہ تو محول کو دیکھا اٹھ کے بیٹھ گئے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھلے چنگے ہو گئے اب جب حضرت نے دیکھا کہ اوفو یہ تو وہیں لے آئے مجھے اب حضرت سوچا کہ اب شاگردوں کو تو بعد میں ڈانٹوں گا ابھی جب یہاں آئے گئے اس محول میں تو اب یہاں بات چیت کریں حضرت نے اس پندت سے کہا کہ یہ تُو نے جو مجھ پر نگاہ ڈالی اور مجھے شفاہ ہو گئی یہ اس کی حقیقت کیا ہے کہا جی بسی مولی صاحب آپ کو شفاہ ہوگی بس آپ جائیے کہا کہ نہیں نہیں آج میں پتہ کر کے جاؤں گا کہ اصل معاملہ ہے کیا تو کہنے لگا یہ صاحب روحانیت کی بات ہے میں نے مجاہدے اور ریاستیں اتنی کی ہیں اپنے نفس کے خلاف اتنا کیا ہے کہ آج میرے اندر یہ قوت پیدا ہو گئی ہے کہتے کیا کیا تم نے کہا کہ کیا یہ کہ میرا ٹھنڈا پانی پینے کو دل کرتا تو میں گرم پانی پیتا ہوں میرا سونے کو دل کرتا تو میں جان بوجھ کے جاگتا ہوں سردی لگتی ہے تو میں الٹا جو ہے میں گنگا جملہ پی جا کر ڈوبگی لگا دیتا ہوں سردی میں یعنی اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں تو نفس کے خلاف یہ مجاہدے ریاستیں کر کر کے میرے اندر یہ قوت پیدا ہو گئی کہ نگاہ ڈالتا ہوں مریض پر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بات کی حضرت فرمائے تو جھوڑ بولتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرے نفس میں جو بات ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہا جی نہیں مولی صاحب میرا یہی طریقہ اسی طرح میں نے ریاستیں کی کہا نہیں تو جھوڑ بولتا ہے وہ آگے کہا نہیں میں جو میرے دل میں آئے اس کے خلاف کرتا ہوں کہا کہ نہیں تو جھوڑ بولتا ہے نو مرتبہ حضرت اس کو کہلوایا سب مجمع نے سنا کہ کوئی یہ کیا بات کہہ رہا ہے جس چیز کا اس کا دل نہیں کرتا وہ یہ کرتا ہے جس چیز کا دل کرتا وہ نہیں کرتا یہ جھوڑ بولتا ہے تو لوگ بھی خاموش وہ کہا نہیں جی نہیں یہی ہے اب بار بار کہلوا کے اچانک حضرت نے کہا کہ تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا کلمہ پڑھنے کو دل کرتا ہے کہتا ہے نہیں گبرات میں کہتا ہے نہیں کہتا ہے نہیں پس اب کلمہ پڑھ کیونکہ تیرے اپنا یہ وطیرہ یہی ہے کہ جس چیز کا دل نہیں کرتا وہ تجھے کرنا ہوتا ہے لہذا تو رہے دل نہیں کر رہا کلمہ اسلام پڑھنے کو محمد رسول اللہ اور پیروں میں گر گیا کہا کہ حضرت آپ آئے اپنی جسمانی شفاہ لینے اور آپ نے میری روحانی شفاہ تھا کر دی میں تو روحانیت کا مریض تھا لیکن آپ کی اس طرز عمل نے مجھے روحانیت کی شفاہ تھا کر دی اور مجھے ایمان دے دیا کہتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا بعد میں آپ بھی زاہد ہو کر مرا مسلمان ہو گیا تو اسلام جیسے روحانیت کا ہے جس کو یہ روحانیت سمجھ رہے ہیں یہ روحانیت کا دھوکہ ہے یہ وہ شیطان کی جو چمک نمک ہے جس کو یہ روحانیت سمجھ بیٹھے ہیں تو گویا کہ جیسے پندل سمجھ رہا تھا میرے پاس روحانیت ہے لیکن اصل روحانیت اب اس کو ملی کہ جب ایک مسلمان عالم نے اس کو روحانیت معیہ کی ہے تو پتہ چلا کہ روحانیت کہتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ روحانیت ہوتی کیا ہے وہ سمجھ خدا کو یاد کر لیا شاید اس کے قریب ہو گا ہے اس کی اطاعت نہیں کی تو کیا قریب ہوئے جو خدا نے کہا وہ مانا نہیں تو کیا اطاعت ہوئی اس لئے اسلام جو کہتا ہے اس میں اطاعت ہے اس اطاعت کے ساتھ جو روحانیت مرتی ہے وہ تو روحانیت کا گلدستہ ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا سبحان اللہ کیا خوبصورت آپ نے بات کی اور خوبصورت جواب ہے ہمیں یقین ہے کہ جنہوں نے یہ شباب بھیجا تھا ان کو جواب مل گیا ہوگا موسیقی